وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کو ایک اور انکوائری میں ریلیف مل گیا نیب لاہور نے رانہ سناؤلہ کے خلاف آمدن سے زائد انکوائری بند کر دی ہے ڈی جی نیب لاہور نے حتمی منظوری کے لیے فائل چیرمن نیب کو بجوا دی مزید احوال جانیں گے راہو دلشاد سے راہو دلشاد بتائیے گا کن گراؤنڈز کے اوپر یہ فائل بند کی جا رہی ہے بلکل جی وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ خان کو قبل عظیم منشیات مقدمہ کے میں ریلیف ملا اس کے بعد اب ان کے خلاف آمدن سے زائد انکوائری جاری تھا جس کو اب بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا اس کی اپنا ہے کہ ڈی جی نیب لاہور نے حتمی منظوری کیے کیسز کی طور پر فائلز کو چیرمن نیب کو ارسال کر دیا ہے نیب نے لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ بھی سپریم کورٹ میں چیلنج نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے سرائے نیب لاہور کے خلاف سے کن گیا گیا ہے کہ رانہ سناؤلہ کے خلاف نیب پر ممی ہرڈنز کے بعد بھی انکوائری جاری نہیں کر رہ سکتی لاہور آئی کورٹ بھی رانہ سناؤلہ کی زمانت کن گیا گی ہے رانہ سناؤلہ کے خلاف تین مختلف شکایات نیب کو مصول ہوئی چوبیس اپریل سرائی سپریل اور سولہ اگست دوزار انیس کو شایات مصول ہوئی تھی سناؤلہ دوزار انیس کو رانہ سناؤلہ کے خلاف شکایت کی ویریفکیشن مقبل کی گئی ڈی جی نیب لاہور نے رانہ سناؤلہ کے خلاف انکوائری کی مندوری دی جو کہ بیس سناؤلہ دوزار انیس کو دی گئی تھی آپ کے بتائیں کہ نیب نے رانہ سناؤلہ کے گرستاری کے ورن نون ومبر دوزار بیس کو حاصل کیے تھے تام اب تک ترمیمی آرڈیننس آ چکا ہے اور ترمیمی آرڈیننس کے بعد آمدن سے زائد اساس اجاب کیس کے حوالے سے یہ فیصلہ نیب لاہور کا سامنے ہے جو کہ ذراعہ نے کنفرم کیا ہے کہ اب مزید انکوائری جاری نہیں رکھی جا سکتی اور اس کیس کو مند کرنے کے حوالے سے اب چیرمن نیب کو یہ کیس ریفر کر دیا گیا ہے چیرمن نیب کو یہ کیس ریفر کر دیا گیا ہے راو دلشاد حسین آپ کا بہت شکریہ